ملافورت دیوان نام اے لکم دکھا ہے جنرکہ کے لیے چل گئے پتر آلے گیا اس پر انا رو مرگو ترتیل ہے یا میڈیا اس مراد پورو کھو جا 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 ساکھ رہے دانے دوجہ میں پتر دنا بتان کار پوری کی مجبوری ہے نیجونوں کی مجبوری ہے پت ساب قدم بڑھو چیت ہماری مولوی احجاز صاحب پہلے کانگرس میں تھے اور حال میں ہی جمہو کشمیر عام آدمی پارٹی میں انہوں نے جس چیک جنرل سیکٹری کا عدد سمالے ہوئے تھے جو یہاں کچھ دیر پہلے گئے کچھ عرصہ پہلے گئے تھے ان کی جوہننگ اوپر تائے صاحب نے نیلی ہے اور پہلی جوائننگ پردیش کانگرس کمیٹی کے بلاک صدر اوڑی احجاز آحمد دیگ صاحب جانا استقبال زوردہ تعلیوں سے ان کے استقبال کیلئے ہیں ایسی و آزاد پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کے لئے زوردہ تاریہ آج بردین صاحب منیر صاحب درکور سے منیر صاحب ان کے لئے بھی زوردہ تاریہ ہیں انہوں نے جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جمہو کشمیر میں وائد ایک پارٹی ہے وہ ہے ڈی ٹی اے پی اپنی پارٹی میں میں 21 دن کے لئے گیا تھا لیکن وہ 21 دن میرے لئے 21 سال کے برابر وہ بھی تھے نہ اس پارٹی میں کہیں ڈسپلین ہے نہ وہ پارٹی کہیں گراؤنڈ پہ ہے نہ وہ پارٹی کہیں ہے نہ اس کا کوئی ڈھانچہ ہے یہاں میں خاص کر اڑی کی بات کروں گا اڑی میں اس پارٹی کا کوئی ڈھانچہ ہے ہی نہیں ہے اور ہم تائی صاحب کے ویلویشر ہیں وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو الطاف صاحب کی جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو تائی صاحب کے ہرانے کی گرزہ کہ تائی صاحب کیسے ہرے چاہیے نیشنل کانفرنس ہی کیوں نہیں جیتے جب میں نے اندر کے حالات دیکھے تو میں نے اس پارٹی کو 21 دن کے بعد خیر آباد کر کے میں اپنی پارٹی میں تائی صاحب کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آیا کیونکہ میرا اٹھائی سال کا رشتہ تھا تائی صاحب کے ساتھ میں وہ رشتہ چھوڑ نہیں سکتا تو آپ نے پھر جائن کیوں کیا تھا آپری پارٹی کیا وجہ تھا کیا آپری پارٹی دیکھیں میری یہاں ایک لابی سسٹم شروع ہو گئی تھی جو میں ایسے پی آر ہوں جس سسٹم کو پرداشت نہیں کر سکتا تھا اور میں نے تائی صاحب سے بار بار یہ کہا کہ تائی صاحب اگر میں آپ کا ریپریزنیٹیو ہوں اگر میں آپ کا پی آرہ ہوں پھر کام جو ہوگا وہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھوڑی بہت نظاقرت ہوئی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کیونکہ میں تائی صاحب کا سپائی ہوں میں اٹھائی سال تائی صاحب کے ساتھ دن رات یہاں کھڑا ہوا ہوں وہ چیز میں نے برداشت نہیں کی اور میں نے بہت جلد بازی میں ہی پارٹی کو کوئیٹ کر آپ نے خود دیکھا کہ جو جذبے سے لوگ آئے وہ آ رہے ہیں جوئن کر رہے ہیں وہ آلٹرلیٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی پارٹی مقابلے میں نہیں ہے تو لوگ آ رہے ہیں اور جو کارکردگی دوزار چودہ سے پہلے ہوئی ہے لوگوں کی نظر اس پہ ہے کیونکہ پیشنے دس سال میں تو دس سال میں تو ایک پتھر بھی نہیں لگایا گیا کہاں صرف ہماری پچھتر کلومیٹر روڈ تھی یارہ سو پچھتر کلومیٹر روڈ آج ہے کہاں سکول جو تھے ان کی ستھر تعداد تھی آج دائی سو ہے کالیج ہے ہسپتال ہے بجڑی ہے پانی ہے یہ سب چیزیں اس وقت دور دراز کے علاقوں میں دیتی ہیں پہلے مجھے چھ مہینے اوڑی کا پیدل ٹور کرتے لگے تھے دوزار ایک میں تو آج تمہیں پانچ دن پر سارا ٹور کر کے آج ہوں گاڑی میں جانا ہے اس وقت پیدل جانا تھا سر آج اس طرح بروسہ تو کیا ہوا بچہ آپنا بروسہ تو کرنے ہیں سر بہت ساری پارٹی ہے دیکھے وہ تو اللہ تعالی ہے لا عزو بنتشاہ والا زلو بنتشاہ میں نہ گرور کروں گا نہ گھمن کروں گا یہ اللہ کی شان ہے وہی عزت دیتا ہے اور وہی زلت دیتا ہے اس تک ہے محنت ہماری ہے لوگ آ رہے ہیں جوائن کرنے ہیں مگر اس میں مجھے گھمن نہیں سر کیا لگتا ہے اور کانگرس انسی کے کارڈر ابھی ہے اتنا نہ رہا ہو جو شفی صاحب کے وقت میں مگر انسی کا کارڈر ہے باقی تو وہ جو ہے نا پولٹیکل بیزیٹرز چلے جائیں گے یہ میرا میرا بیمپورڈ نہیں استعمال کرا یہ ورڈ کا بھی شفی صاحب یوز کرتے تھے یہ پولٹیکل بیزیٹرز ہیں